ہیلو بائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج ہم بات کرنے والے پرسیسر کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پرسیسر ہوتا ہے وہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں اس کو سمارٹ فونز میں اگر آپ یوز کرتے ہیں اس کو لیپٹوپ میں کمپیوٹر میں تو بہت زیادہ آپ کے لیے وہ یوز فیل ہوگا اور اگر آپ کے موبائل میں جو پرسیسر ہے وہ وہ ہلکا ہے تو آپ کا موبائل جو ہے وہ ٹوٹلی بیکار ہے فرنڈز ہم کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹین این ایم کیا ہے سیون این ایم کیا ہے ایٹ ویلو یعنی کہ ایپل کی پرسیسر جو ہیں وہ کیا ہے تو فرنڈز آپ کے امان میں بھی یہی قویسٹنز ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی سمارٹ موبائل لیتے ہیں اس میں کون سا پرسیسر ہوتا ہے یہ این ایم پرسیجر کیا ہے چاہے وہ انٹرویڈ ہو یا ایپل ہو اگر تو آپ یہ تمام پرسیسر کی ڈیٹیلز اچھی طریقے سے ایکسپلین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی سمارٹ فون لینے جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کون سا پرسیسر والا سمارٹ فون لینا ہے اس کے لئے فرنڈز آپ کو آج کیسے ویڈیو کو لازمی لازم تک دیکھنا ہوگا پھر ہی آپ جانت پائیں گے کہ کون سا پرسیسر کس لیول کا ہوتا ہے کون سا بیسٹ ہوتا ہے کون سا بیسٹ نہیں ہوتا ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے فرنڈز این ایم ٹیکنالوجیز کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ پرسیسر کیا ہوتا ہے اس میں کون سی چیزیں لگی ہوتی ہیں اگر یہ ماری موبائل میں ہو تو اس کی کیا پرفرمنس ہوتی ہے اور یہ کون سی چپسٹ کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ جان پائیں گی کہ جو این ایم ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور آپ کو کیسی پتا چلے گا کہ کون سی اچھی ہوتی ہے اور کون سی بری ہوتی ہے فرنڈز اگر پرسیسر کی بات کی جائے تو پرسیسر کے نیم سے ہی یہ چیز بیسٹ کے اوپر ہی پورا موبائل کی جو سسٹمز ہیں وہ ورک کرتے ہیں جیسے کہ فرنڈز فور ایکزیمپل آپ اپنی موبائل میں پب جی کھیل رہے ہیں کوئی انڈرویڈ کی گیم کھیل رہے ہیں یا آپ کوئی اور فنکشن کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کوئی سانگ سن رہے ہیں کوئی آڈی کلیپ دیکھ رہے ہیں یا اپنی ویڈیو کو شوٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا جو کام ہے وہ بیک انڈ سے کون پرسیس کرتا ہے وہ آپ کا پرسیسر جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے پرسیس کرتا ہے پھر ہی آپ کسی فنکشن کے اوپر پروپر کنٹرول کر سکتے ہیں پروپر اس سے بینفٹ لے سکتے ہیں ای ٹھنگ فرنڈز یہ کمپلیکیٹر ہو گیا اس کو ہم تھوڑی سی اور سیمپل ایکزیمپل کے درہو سمجھ جو کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کار ہے اس کے اندر ایک انجن ہے یعنی کہ کار کو جو رن کرتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جی اس کی انجن ہوتی ہے اور وہ انجن جو ہے وہ اچھی کمپنی کا اچھا ڈزائن ہو آئے اس کا مٹیریل اچھا ہے اس کی منیفیکشنگ اچھی ہے اور اچھے طریقے سے وہ فیول کو منٹین کر کے آپ کی کار کو رن کرتا ہے بڑا یہاں پہ اگر ہم بات کریں آپ کی گاڑی کے جو کوالٹی ہے اس کی انجن کی وہ ٹوٹلی خراب ہے اس کا انجن جو ہے وہ رک رک کر چلتا ہے اس میں زنگ لگا ہو آئے اور بہت ہی زیادہ وہ چیپسٹ کمپنی سے بلانگ کرتا ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ دیفنیٹلی راستے میں سٹے کر کر کے جائے گی اور کہیں پہ وہ رک بھی سکتے ہیں تو ایسی فرینڈز جیسے ہم نے کار کی اگزامپل سے سمجھا اگر کار میں اچھا انجن ہوگا تو وہ اچھا کام کرے گا اور اگر انجن برا ہوگا تو وہ برا کام کریں گا تو سمپل ایز ایڈ کی موبائل آپ کے پاس جو ہے اس میں اگر پروسیسر اچھا ہوگا تو وہ اچھی ورکی کرے گا اچھا ڈسپلی دے گا اچھی پرفارمنس دے گا اور اگر اس کا انجن خراب ہے یعنی کہ اس کا پروسیسر خراب ہے گھٹیا کوالٹی کا ہے چیپسٹ کمپنی سے بلانگ کرتا ہے تو وہ جو پروسیسر ہے وہ اچھا کام نہیں کرے گا آپ کا موبائل ہینگ ہوگا ڈسٹرب کرے گا اور کبھی کبھی وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا بند ہو جائے گا نیٹورک کنیکشن جو ہیں وہ بھی کم ایکسیپٹ کرے گا آپ کو انٹرنیٹ یوز کرنے بھی بہت سے مسئلہیں ہو سکتے ہیں تو اس لیے جو موبائل ہیں اس کا پروسیسر بہت ہی زیادہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر فرینڈز اب بات اگر کریں ہم پروسیسر کی سپیسکیشنز کی اس کے موڈلز کی اس کی ٹائپس کی تو ہمارے پاس بہت ٹائپس کی پروسیسر ہوتے ہیں اس میں اکٹاکور پروسیسر ہوتا ہے اس کے علاوہ دور کور پروسیسر ہوتا ہے اس کے علاوہ کواڈ کور پروسیسر ہوتا ہے اور آپ نے بہت سارے اپنے فرینڈز سے یہ بھی سنا ہوگا یہ سنیپ ڈرائگرن کا یہ کواڈ کور پروسیسر ہے یہ اکٹاکور پروسیسر ہے یہ کواڈ کور پروسیسر ہے اور دور کور پروسیسر ہے بہت سارے پرسیسر جو ہے وہ مارکٹ میں ہیں تو فرنس کویسٹن نکل کے آتا ہے یہ کور کیا ہوتا ہے کور کی اگر ہم بات کریں تو یہ پرسیسنگ ایک یونٹ ہوتا ہے جو پرسیسر کی طرح ہی کام کرتا ہے اور پرسیسر کی آگے فنکشنز کو مینٹین کرتا ہے تو فرنس جیسے دور کورڈ ہوتا ہے تو دور کورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دو پرسیسر ہیں اگر آپ کے پاس آتا ہے کواڈ کور تو کواڈ کور میں فور پرسیسر ہوں گے یعنی کہ وہ فور کور ہوگا اگر آپ کے پاس آتا ہے اوکٹا کور تو اوکٹا کور میں آپ کو ایٹ پرسیسر ملیں گے اب یہاں پہ فرنس آپ کے مند میں یہ کویسٹن ہوگا کہ یہ کور کیا ہوتا ہے اور کور کا پرسیسر کے ساتھ کیا کام ہے تو کور کو تو ہم نے ڈفائن کر لیا اب لیٹس پوز یہاں پہ میں نے آپ کو ایک کام دیا اس کام کو کرنے میں آپ کو آٹھ گھنٹے لگ رہے ہیں لیکن وہی پہ اگر آپ اپنی دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے فرنس کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور اپنا کام اس کے ساتھ ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو وہی کام آپ آٹھ گھنٹے جہاں پہ لگا رہے تھے آپ چار گھنٹے میں کر سکتے ہیں اسی ساتھ آپ سے جو پرسیسر ہوتے ہیں ان میں جو کور ہوتا ہے وہ ملٹیپل پرسیسر ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں اپنے کام کو ڈیوائٹ کر دیتا ہے باقی کور سسٹمز کے ساتھ یعنی کہ باقی پرسیسر کے ساتھ تو وہ جو ان کی literally admins ہوتے ہیں وہ سارا کام maintain کرتے ہیں یعنی کہ اگر octa core کی بات کریں اس میں art processors ہیں تو art processors کے difference functions ہوں گے mobile capacities کے حساب سے کوئی functions کرے گا display یعنی کہ multimedia content کر رہا ہے کوئی internet content کر رہا ہے کوئی files manager کو کر رہا ہے اور کوئی کسی اور چیز کو کر رہا ہے تو اس لیے جو بھی cores ہوتے ہیں ان کے difference working ہوتے ہیں اور وہ اپنی working core maintain کرنے کے لیے باقی جو processes ہوتے ہیں یعنی کہ باقی cores ہوتے ہیں ان کی وہ help لیتے ہیں اور friends اگر ہم بات کریں nanometer technology جو ہے وہ کیا ہے recently apple نے 812 کے name سے 7nm technology ہے اس کو launch کیا ہے friends عام طور پر جو manufacturers companies ہوتی ہیں technologies کے وہ processor کو بنانے سے پہلے اس کا جو manufacture design ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا diagram ہوتا ہے اس کو وہ بناتی ہیں اس کے بعد ہی وہ اس کو present کرتی ہیں کسی اور functionality کے حساب سے کسی ایک processor میں بہت سارے transistor لگے ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لگے ہوتے ہیں جن کے اندر جو space ہوتی ہیں یہ gate ہوتے ہیں وہی nanometer technologies ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان میں space آ رہی ہے وہی nanometers ہوتے ہیں یعنی کہ 40 بھی ہو سکتا ہے 7 بھی ہو سکتا ہے ان کی جو spaces ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ nanometer technology کتنی ہے زیادہ space ہے یا کم space ہے تو اس کی base کے بعد ہی کسی بھی processor کو manufacture کیا جاتا ہے اور اس کی quality کو present کروایا جاتا ہے nanometers اگر کسی قسم کا کوئی question ہے تو comment section میں ہم بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو like کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گے چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی subscribe کریں کیونکہ ایسی latest technologies کے لیٹر ویڈیوز daily ویسکی اوپر upload ہوتی رہتے ہیں اپنا کیا رکھیں دعا میں یاد کریں اس ویڈیو کو share کریں اپنے ورڈس ایپ اور facebook friends کے ساتھ اللہ حافظ